بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about the white blood cells پریویس لیکچر میں ہم نے red blood cells کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ان کو دوسرا نام پڑھا تھا ہم نے ساتھ میں کیا تھا erythrocyte red blood cells are also called erythrocyte میں نے یاد رکھنے کے لیے بتایا تھا آپ کو کہ r سے erythrocyte اور r سے red blood cells ٹھیک ہے تو red blood cells are also called erythrocyte white blood cells are also called leukocytes and the platelets are also called thrombocytes ان کو ہم کیا کہتے ہیں thrombocytes تو آج ہم نے جو ڈسکس کرنے ہیں وہ کون ہیں white blood cells جن کو ہم short form میں لکھتے ہیں تو ہم wbc کہتے ہیں white blood cell s اس کی plural form کو شو کرتے ہیں کہ cells s کس کو شو کرتے ہیں cells تو ان کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے leukocytes آپ نے leukoplast بھی پڑے تھے پڑے تھے leukoplast پلاسٹڈ میں کیسے ہوتے تھے ان کا کلر کیا تھا کلرلیس تھے leuko کا مطلب کیا ہوتا ہے کلرلیس leuko mean کلرلیس اس کا مطلب اگر ہم white blood cell کے کلر کی بات کریں اس کی بات کریں کلر کی بات کریں تو یہ کیسے ہوں گے کلرلیس ادھر لکھ دیتے ہیں کلرلیس کیسے ہوں گے کلرلیس ہوں گے یاد ہیں ساری باتیں جو ہم نے red blood cell کے بارے میں کی تھی ان کا structure اگر ان کی types ہیں تو types discuss کر لیں گے ان کی اس کے ساتھ ان کا function ان کی formation ان کا life span اور ان کی نمبر ان کی تعداد ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم direct ان کی جو ہے نا وہ تعداد پہ چلے جاتے ہیں کتنے نمبر ہوتے ہیں white blood cells کے seven thousand to eight thousand per millimeter cube of the blood کتنا blood لیں ہم one millimeter cube اس ایک millimeter cube میں کتنا blood آ سکتا ہے one to two drops آئیں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم کہ کتنا box بنائیں جو one millimeter جس کی length ہو one millimeter wide ہو اور one millimeter ہی اس کی depth ہو ٹھیک ہے کہ اس کا جو volume بنے اس کا جو volume بنے وہ میٹر کیوب بنے millimeter cube کیسا بنے تو millimeter cube کا box ایک چھوٹا سا box ہوگا تو اس کو fill کرنے کے لیے بہت زیادہ blood چاہیے نہیں just one drop تو اگر ہم one to two drops کی بات کریں تو ان کے اندر seven thousand to eight thousand اچھا some time نہ ہم drop کی بات کرتے ہیں تو اس میں blood plasma بھی آ رہا ہوتا ہے نا ہم صرف solid portion کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں solid portion سے مراد blood cells جو 45% ہے جو کتنا ہے اس 45% میں سے ہم کہتے ہیں اگر blood cells لیں ایک millimeter cube آپ کو box دیا جائے اس میں آپ کو کہا جائے white blood cells ڈالو تو کتنے ڈال جائیں گے وہ seven thousand to eight thousand per millimeter cube unit لازمی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آج ہو formation ہم دیکھنے کہ کہاں بنتے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی adult form میں red blood cell کہاں بنتے تھے ہماری باڈی میں ہمارے نہیں بیٹا وہ تو embryonic life میں بنتے تھے liver and spleen میں تو تب بنتے تھے نا جب ہم embryo form میں ہوتے تھے تو after birth یا adult ہو جائے نے تب کہاں بنتے ہیں bone marrow میں کہاں بنتے تھے bone marrow میں تو white blood cells بھی کہاں بنیں گے bone marrow میں کہاں بنیں گے bone marrow میں ٹھیک ہے clear اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا function کیا ہے general function میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم ان کی types دیکھ کے پھر ان کا function جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جب ہم کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے immune system کی کس کی بات کرتے ہیں جب بھی کبھی زندگی میں ہم اپنے immune system کی بات کریں تو آپ کے دماغ میں ہمارے blood cell کے blood میں کون سے cells آ جانے چاہیے تو آپ کے دماغ میں white blood cells آ جانے چاہیے جب بھی کبھی immune system کی بات ہو تو سمجھ جانا کس کی بات کرنے لگے ہیں white blood cells کی کیونکہ یہ white blood cells ہی ہماری body کا کیا بناتے ہیں immune system بنیادی طور پہ جو white blood cells ہیں یہ ہماری body کا کیا بناتے ہیں immune system ہماری body میں جو immune ایمیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں کون پروائیڈ کرتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز جن کا دوسرا نام لیوکو سائٹس جن کا دوسرا نام لیوکو سائٹس ٹھیک ہے تو ان کا جنرل فنکشن میں نے آپ کو بتا دیا کس کام آئیں گے ایمیون سسٹم کو بنانے میں مطلب یہی سیلز ہوں گے جو بیکٹیریا وائرسز سے لڑیں گے ٹھیک ہے لڑتے لڑتے کبھی خود مر جائیں گے کبھی اس کو مار دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کی فارمیشن بھی دیکھ لی ہم نے ب کی طرف جاتے ہیں ہم کوئی بس بتا سکتے کہ ریڈ بلڈ سیل میں نیوکلیس تھا نو ریڈ بلڈ سیل میں نیوکلیس کب نہیں تھا جب وہ بنا تھا تب تھا جی تب تھا جب وہ سیل بنا تھا تب اس میں نیوکلیس لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تھا سیل تو پھر اس میں سے نیوکلیس ہم نے کیا کروا دیا تھا ڈی گریڈ کروا دیا تھا کیا کروا دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو اڈلٹ آر بی سیز ہوں گے ان میں نیوکلیس نہیں ہوگا اڈلٹ آر بی سی میں نیوکلیس تو کیا ان میں بھی نیوکلیس نہ بنوائے نہیں وہ کہتا ہے جو ریڈ بلیڈ وائٹ بلیڈ سیل ہے نا بچہ آپ کے پاس اس میں تو ایسے سمجھو کہ بہت بڑا لارج نیوکلیس ہے کیا ہے لارج نیوکلیس موسٹ آف دا سائٹو پلازم سیل کا جو ہے وہ کس نے اکوپائی کیا ہوا ہے باقی تو سائٹو پلازم اور جو دوسرے آرگنیلیز ان کو دیواروں کے ساتھ لگا دی ہے ایک طرف ریڈ بلیڈ سیل نیوکلیس ہے ہی نہیں نیوکلیس اور ایک طرف وائٹ بلیڈ سیل صرف نیوکلیس ہی نیوکلیس بات سمجھ جا رہی ہے ہم کہتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز ہیو دا لارج نیوکلیس اور اس کے نیوکلیس کی شکلیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کسی میں کڈنی شیپ ابھی ہم ٹائپس پڑھتے ہیں ان سیلز کی تو کسی میں تھوڑا سا ٹیڑا سا نیوکلیس ہوگا کسی میں لوبز ہوں گے ایسے ملٹیپل لوبز ہوں گے ایسے چھوٹ چھوٹے فور تو فائیو لوبز ٹھیک ہے اور کسی میں بیزل بیز بھی شکل کا جو نیوکلیس ہوگا تو اس کا مطلب بڑا نیوکلیس ہوتا ہے ان میں نیوکلیس کیونکہ ان کا کام بھی بڑا ہے ایمیونٹی ایمیون سسٹم بنانا ہے انہوں نے ٹھیک ہے چلے آجیں اس کی ٹائپس کے اوپر آجیں پیٹا ان کی جو ٹائپس ہیں وہ ہم کس بنیاد پر بناتے ہیں عام طور پر جب کبھی آپ نے ان سیلز کو دیکھنا ہو ان سیلز کو کیا عام آنکھ سے نظر آجاتے ہیں نہیں تو کس کے ذریعے دیکھیں گے مایکروسکوپ کے ذریعے کس کے ذریعے دیکھیں گے تو کیسے مایکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں جا کے بلڈ نہیں ہم ان سیلز کو پہلے سٹین کرتے ہیں ان سیلز کو کیا کرتے ہیں سٹین کرتے ہیں رنگتے ہیں جیسے کروموسوم کیوں کہتے ہیں کروم کلرڈ باڈیز ان کو بھی پہلے کیا کرتے ہیں سٹین تو ان کو بھی پہلے کیا کرتے ہیں سٹین ٹھیک ہے تو ڈیفرن ٹائپ کے سٹینز ہوتے ہیں کلر ہوتے ہیں جب ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں تو مختلف قسم کے سلز مختلف سٹین کو ایبزورب کر لیتے ہیں اور ان کا کلر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کلر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں آپ کی بک نے دونوں حوالے سے جائے ہیں وہ زیادہ ڈسکس کی آپ کی بک نے کہا ہے کہ on the presence and absence of the granules presence and absence of کہاں پر in their cytoplasm in their cytoplasm ان سلز کے cytoplasm کے اندر جو granules ہیں چھوٹے چھوٹے دانے دار ساختے ہیں ٹھیک ہے تو granules ہیں یا نہیں ہیں جیسے سیلولر اور اے سیلولر اے سیلولر کا مطلب جن میں سیل نہیں ہے اسی طرح اب ہم ان کی دو بڑی ٹائپس بنائیں گے ایک ہوں گے granules ایک ہوں گے granules sites sites کا مطلب cell granules ایسے سیلز ایسے white blood cells جن کے کہاں پر granules ہوں گے بچا have the granules have the granules granules کہاں پر in cytoplasm ان کے cytoplasm میں کیا ہوں گے granules ہوں گے ٹھیک ہے چلیں اے کا مطلب کیا ہوتا ہے not تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں a granules کیا بن جائیں گے یہ a granules a granules آپ خود بتاؤ کیا بنیں گے ایسے granules have the clear cytoplasm have the clear cytoplasm clear سے مراد no granules ان میں granules نہیں ہیں granules and a granulocytes کتنے major types بنائی ہم نے two on the presence or absence of the granules in there اس cell کے cytoplasm granules ہیں یا پھر انہی granules انہیں different کیا لینے ہوتے ہیں stain پھر ان کی base پہ آگے جائیں بڑی class میں آپ دیکھتے ہو detail سے لیکن آپ کے پاس صرف انہوں نے classify کرنے کے بعد different names تو لکھ دی ان کا function بھی لکھ دیا ساتھ میں کون 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 سے آپ کے پاس neutrophils ہیں بچہ کیا ہیں neutrophils eosinophils پھر آپ کے پاس ہیں last میں basophils کتنی types ہیں 3 neutrophils eosinophils and basophils یہ کس کی types ہیں فردر کون کون سی neutrophils and basophils neutrophils eosinophils and basophils اب ان کا لیدہ لیدہ function دیکھ تھی کیا function ہو سکتا neutrophils کا دیکھو main function ان تمام cells کا کیا ہون ہے immune system والا کام ٹھیک ہے کیا ہوگا neutrophils helps in phagocytosis phagocytosis کیا کہتے ہیں intake of solid material مطلب کسی bacteria کو کھانا ہے کسی bacteria کو اس کی لاش کو انگلف کرنا ہے نگل نا ہے اپنی باڈی میں لے کے جانا ہے تو کون help کرے گا neutrophils کون help کرے گا neutrophils eosinophils کیا کرتے ہیں they break the inflammatory substance break inflammatory substance some time ہمیں جب infection وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ swelling ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اس swelling کو ختم کرنے کے لیے وہ chemicals جنہوں نے وہ swelling کروائی تھی جنہوں نے وہاں پہ chemicals کو توڑنے کے لیے inflammation جو کرائی تھی اس inflammatory کو توڑنے کے لیے اس inflammatory substance کو توڑنے کے لیے کون آتا ہے وہاں پر مطلب یوسی نو فیلز inflammation ریڈیوز کرتے ہیں کیا کم کرتے ہیں یہ inflammation ریڈیوز کرتے ہیں مینلی جا کے ٹھیک ہے اچھا پھر ہے ہمارے پاس بیزو فیلز کون ہے بیزو فیلز بیزو فیلز ہونے نہیں دیتے بیزو فیلز پریون دا بلڈ کلو نوٹرو فیلز کا مین فنکشن یہ مین مین لکھے ان کے باقی secondary فنکشن بھی ہیں لیکن آپ کو کون سے پڑھائیں مین بڑا فنکشن نوٹرو فیلز کیا پرفارم کرتے ہیں بلکی مٹیریل یا یہاں پہ بیکٹیریا جس کو مارا ہے اس کو انگلف کریں گے یہ کیا کریں گے وہاں پہ انفیکشن سائٹ پہ انفلمیشن کو کام بلڈ کو کلوٹ ہونے نہیں دیں گے بلڈ کو کلوٹ ہونے سے بچاتے ہیں ہماری بڈی پر اچھا اس کے بعد آجو ایک گرینیول سائٹ جن کی بڈی میں گرینیول نہیں جب اگر ان کی دو ٹائپ بنتی ہیں وہ کون کون سی ٹائپ ہیں پہلی ٹائپ جو بنتی ہے that is lymphocytes and monocytes lymphocytes and monocytes یہ ان کی دو بڑی اقسام بنتی ہیں lymphocytes and monocytes ادھر دیکھو neutrophils کا کیا کام ہے monocytes کا بھی کیا کام ہے phagocytosis کیا کام ہے ان دونوں کی یاری ہو سکتی ہے مل کے کام کرتے ہیں دونوں کا کام کیا ہے سیم تو جب کسی وائرس بیکٹیریا کو کھانا ہونا ایک دوسرے کو دعوت دیتے آیا وہاں چلیں چل کے دعوت اڑاتے ٹھیک ہے نیوٹروفل and monocytes جو نے مل کے کام کیا کرتے ہیں مارکروفیجز بناتے ہیں کیا بناتے بڑے 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 مارکروفیجز بناتے مل کے ایک بڑا سیل بن جاتا جو چیزوں کو کھانے کی کام آتے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ملتے جائیں گے سیل بڑا ہو جائے گا اور مل کے کام کرتے دونوں کا کام کیا ہے فیگو سائٹ اچھا لمفو سائٹ کی نا آگے ہمارے پاس ٹو ٹائپ سے ایک ہمارے پاس بی لمفو سائٹ ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ٹی لمفو سائٹ ہیں ان کے ساتھ لمفو سائٹ ہم لگا لیں گے لیمفو سائٹ بی لمفو سائٹ ہیں ٹی لمفو سائٹ یہ اصل میں بی اور ٹی کیوں کہتے ہیں ان کو ان کی فارمیشن کی جگہ کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ جو ٹی لمفوسائٹس ہیں یہ ہمارے تھائیمس گلینڈ میں بنتے ہیں تھائیمس گلینڈ ہمارا ہارٹ کے قریب ہوتا ہے ہارٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم تھائیمس گلینڈ کہتے ہیں تو اس کی اوریجن وہاں سے ہے ٹی لمفوسائٹس کی اور یہ جو بی لمفوسائٹس ہیں یہ ایکچولی اوریجن اس کو نام دیا گیا نا وہ برڈ سے دیا گیا ہے بی سے برڈ نہیں ان کے اندر ایک بروسہ سٹرکچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو نا ان کو بی لیمفوسائٹس کا نام دیا گیا آپ کا کنسر نہیں ہے ان کو کے نام کیا ہے آپ نے جس یہ یاد کرنا ہے بی لیمفوسائٹس اور اب ان کا فنکشن کیا ہے بی لیمفوسائٹ انٹی باڈیز بناتے ہیں کیا بناتے ہیں انٹی باڈیز بناتے ہیں خود ٹھیک ہے اور ٹی لمفوسائٹ انٹی باڈیز بنوانے میں ان کی کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ٹی لمفوسائٹ بی لمفوسائٹ کی کیا کرتے ہیں ہیلپ بتاتے ہیں کوئی باتیں اس کو کوئی چیزیں سٹیملیٹ کرنے کے کام آتے ہیں یہ جو چیزیں بی لمفوسائٹ کو چاہیے وہ پروائیڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹی لمفوسائٹ کی بھی آگے بہت ٹائپس ہیں چار قسم کی آپ دیکھو کہ ہیلپر ٹی سیلز ہیں سائٹو ٹاکسٹی سیلز ہیں اسی طرح بی میں بھی میموری بی سیلز ہیں یا آپ کے پاس جو ہے وہ بی سیلز انٹی باڈی پروڈیوسنگ بی سیلز ہیں کلیر تو اس سے آگے آپ کی بک نہیں گئی لہٰذا ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایک دفعہ بک سے ریٹ کر لیتے ہیں بیٹا وائٹ پلڈ سیلز کا دوسرا نام کلر کلر لیس نمبر فارمیشن کہاں بنتے ہیں بون میرو میں اچھا ایک بات تو رہ گئی لائف سپین رہ گیا ان کا زندگی کتنی ہے ایک فوجی کی زندگی کتنی ہوتی ہے چاندلہ میں ضروری ہے ہر فوجی نے مرنا ہی مرنا ہے جب تک وہ شہید نہ ہو جائے تب تک ہے نا اس کی تو اسی طرح ہمارے پاس وائٹ بلڈ سیلز کی بھی جو لائف ہے نا لائف سپین ہے ڈیپینڈ کرتا ہے انفیکشن ادھر ابھی بچارہ بند کے باہر ہی نکلا تھا بلڈ سٹریم میں آگے بیکٹیریا کھڑا تھا لڑا مار گیا ختم یا باڈی میں آیا ایک سال گزر گیا ہے انفیکشن نہیں ہوا ایک سال کوئی بیکٹیریا نہیں آیا اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک 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 پھرتا رہے گا با سمجھ آئی تو ان کا لائف سپین ویری کرتا ہے ان کا لائف سپین مطلب ڈیز تو ویکس تو یئرز تک جاتا ہے ان کا لائف سپین عام طور پر ہم ویکس یا منس میں اس کا لائف سپین کاؤنٹ کرتے ہیں رینج ہے کوئی سپیسیفک لائف سپین جیسے ریڈ بلڈ سیل کا کتنا لائف سپین تھا فور منس یا ون پونٹی ڈیز لیکن ان کا لائف سپین کیا کرے گا ویری کرے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کی ٹائپس بنائیں گرینیولوسائٹس ہیں یہ کس بیس پہ بنائیں گرینیولوس خوٹے چھوٹے دانے دار سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے سایٹو پلازم میں جو مختلف کلر کا سٹین لیتے ہیں نیوٹرو فلز کیوں کہتے ہیں یہ نیوٹرل ہیں یہ کوئی سٹین نہیں لیتے یہ ایسیڈک سٹین لیتے ہیں یا سینوفیل بیزو فلز بیسک سٹین لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی اسی بیس کے اوپر جنب ان میں بھی سٹیننگ ہوگی نہیں ان میں تو گرینیولس ہی نہیں ہیں ان میں تو یہ کیا ہیں ان کا سائٹو پلازم کیسا ہے نکالو ذرا وہ کس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے بیٹا آپ کے پاس 186 وائٹ بلیڈ سیلز کا دوسرا نام لیکو سائٹس دی آر دا کلرلیس دی آر دا کلرلیس بیکاوز دی دو نوٹ کنٹین ان میں کوئی کلر والا پیگمنٹ دی دو نوٹ کنفائن اچھا ایک اور بات یہ بھی بات رہ گئی دیکھو ریڈ بلیڈ سیل ہماری بلیڈ ویسلز میں ہی رہتے ہیں یہ بلیڈ ویسل میں کیونکہ انہوں نے تو پوری باڈی میں گھومنا ہوتا ہے نا بنتے بنتے کہاں پر ہے بون میرو میں بون میرو سے بننے کے بعد بلیڈ میں آتے ہیں اب بلیڈ سے کہاں چلے جاتے ہیں دیکھو آپ کی سکن کی لیئرز میں انفیکشن ہو گیا تو ان کو بلیڈ ویسل سے نکل کے کہاں جانا پڑے گا سکن کی لیئرز میں کہاں جانا پڑے گا؟ اس کا مطلب ان کو بلڈ ویسل کو چھوڑنا پڑے گا بلڈ ویسل کو؟ تو دیز آر نوٹ کنفائنڈ یہ صرف محدود نہیں ہے کہاں تک؟ بلڈ ویسل تک یہ باہر بھی چلے جاتے ہیں یہ؟ باہر سے مراد باڈی سے باہر نہیں باقی ٹیشوز کے اردگرد چلے جاتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جن کا کام ہی ٹیشوز میں ہوتا ہے ٹیشو ماکروفیجز ٹھیک ہے؟ ان میں سے یہ مونو سائٹ وغیرہ ہیں یہ آٹھ سے دس بارہ گھنٹوں کے بعد بننے کے فوراں بعد ہی بلڈ میں آتے ہیں آٹھ دس گھنٹے بلڈ میں رہتے ہیں اس کے بعد ٹیشوز میں اتر جاتے ہیں سارے زندگی ٹیشوز میں گزارتے ہیں ہجرت کر کے جاتے ہیں آؤٹ انٹو دا فلیو ٹیشوز کے درمیان میں جو فلیوڈ ہے وہاں چلے جاتے ہیں مطلب اگر آپ بلڈ لو کتنا لو تو اس میں کتنے آپ کو آر بی سیز ملیں گے دیر لائف سپین رینج فروم دا مانس تو ایون تو وہی بات گیا نا دیپینڈنگ اپون دا باڈیز وائٹ بلڈ سل فنکشن از دی میین اجنٹس دی باڈیز دیفن سیسٹم کون سا ہوتا ہے ایمیون سیسٹم گرینیلو سائٹس کو گرینیلو سائٹس کیوں کہتے ہیں گرینیلو سائٹس کو گرینیلو سائٹس کیوں کہتے ہیں گرینیلو سائٹو پلازم دیز انکلوڈ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نیوٹروفیلز دیسٹرائے دا سمال پارٹیکلز کیسے بائے پارٹیکلز کی بجائے سمجھ گئے ہو نا کس کو ماریں گے یہ بیکٹیریا وائرسز کو جمز کو ایو سینو فیلز بریک دا انفلیمیٹری سبسٹانس اینڈ کل دا مطلب اس کے انفلیمیٹری سبسٹانس کو ختم بھی کرتے ہیں اور اس پیراسائٹ کو کل کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں بیزو فیلز پریفنٹ دا تیر گرینیلو سائٹس اس میں کون کون سے شامل ہیں مونو سائٹس ہیں مونو سائٹس مونو سائٹ کیا کرتے ہیں پروڈیوس ماکرو فیجز گلیو چنگل giant ادھر دیکھو اس نے لکھا ہے پروڈیوس ماکرو فیجز مطلب یہ ماکرو فیج پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرنے سے مراد کب یہ ماکرو فیج بنیں گے بڑا سیل کب بنیں گے جب کس کے ساتھ مل جائیں گے نیٹروفیل کے ساتھ مل کے یہ ماکروفیج بنا لیتے ہیں ایزا ریزلٹ بہت تباہی کرتے ہیں پھر یہ بیکٹیریا وغیرہ کی انگلف کا مطلب اس کو ثابت نگل لیتے ہیں اندر ایسے اچھا انڈ بی انٹی لیمفوسائٹس پروڈیوس انٹی باڈیز انڈ کل دا چرمز یہ انٹی باڈیز بناتے ہیں بی انٹی مطلب یہ اصل میں بنا یہ رہا ہوتا ہے اس کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے تو ان شارٹ آپ کی بھوک نے یہی کہہ دیا کہ دونوں انٹی باڈیز بناتے ہیں اور یہ انٹی باڈیز اس کے خلاف کام کرتی ہیں ٹھیک ہے کلیر بیٹا اس ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھانکیو اللہ حافظ